قیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگ کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ بارے ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں ناظرین گرامی میں آپ کو آج بلقصوص ہماری ہجابی طالبات کے لیے جو اگزامس دینے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک اہمترین اعلان لے کے آیا ہوں ایک طریقہ بھی ایک مشورہ بھی جو ویژم سکول سے آیا ہے اس کو میں دکھاؤں گا ویڈیو اور کرناٹک میں تیاری چل رہی ہے پوری طرح سے مسلمانوں کا معاشی بائیکارٹ کرنے کے لیے رام سینہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریاست بھر میں یہ تحریک چلائے گی ادھر بنگال میں ایک اور ٹی ایم سی لیڈر کو گولی سے مار کر کے حلاق کرنے کے خبریں آ رہے ہیں یوکرین میں روسی فوج آپریشن میں تقریباً چونسٹھ اسپلالوں پر حملے کی خبریں آ رہی ہیں تو کیا واقعی میں چیچن فوج رشیہ میں جنگ لڑ رہی ہے رشیہ کی طرف سے یا پھر یوکرین کی طرف سے لڑ رہی ہے بہت ساری چیزوں کے درمیان میں ایک ریپورٹ آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا بیہار میں اتحاد تارتار ہوتا جا رہا ہے تو یوگی کے حلب برداری میں انچاس کمپنیاں مدو کی گئی ہیں اور ادھر مسجد حرام میں مطاف کا سہن اور زمینی منزل معتمرین کے لئے مختص کرنے کی خبریں ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست تھے کہ جن احباب نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوستو پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اقرام میں آپ لوگوں کے مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور نیچے اس کی تفصیلات ناظرین اقرام میں سب سے پہلے میں اپنی ہجابی بہنوں کو اور بالخصوص جو اسکول و کالج میں اس وقت پڑھ رہی ہیں ان کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرنا چاہتا ہوں ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو سیچویشن بنی میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی حکومتی سلسلے میں دوپٹے کو اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے ظاہر سے بات ہے کہ دوپٹہ اور ہجاب تو بہت الگ الگ چیزیں ہیں اور ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے اب تو وڈنی جس کو کہا جاتا ہے یہ تو باقاعدہ غیر مسلم طالبات بھی اسکول لے کر کے ساتھ میں جاتی ہیں اسکول میں اور بہت ساری اسکولوں کا یونی فارم میں شامل بھی ہوتا ہے ایسے حالات میں سپریم کورٹ نے بھی جلد سنوائی سے انکار کر دیا ہے اور ابھی اٹھائیں سنتیس تارک سے جو ہے اگزامز شروع ہو جائیں گے اور بالخصوص مسلم منیجمنٹ کی طالبات بھی اگزامز حال میں جائیں گے جو ہٹ کر کے ہوتا ہے بورڈ اگزامز جو ہوتے ہیں تو ہجاب کا اماملہ اس وقت بھی سامنے آنے والا اس کے لئے ابھی سے ہم تیاری کیا کر سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ ہجاب ایک شریعت کے حساب سے ایک فرض چیز ہے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی بھی طرح کا علماء اکرام اس سلسلے میں کوئی فتوہ دے کر کہے سکتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے جو ہے جو ہے کوئی نکالنے کا راستہ ہی نہیں ہے اس لئے کہ اس میں باقاعدہ حدیث اور قرآن میں اس کا صاف اور واضح طور پر بیان ہے ایسے حالات میں کوئی طریقہ یا کوئی راستہ نکال نہیں سکتے لیکن ایک چیز رہ جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر جب انسان مر رہا ہوتا ہے اس کے آس پاس میں کوئی بھی کھانی کی چیز نہیں ہوتی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور نہیں کھائے گا تو مر جائے گا ایسے صورتحال میں اسلام نے اجازت دی ہے مرہوے کووے کی کھانی کی یعنی جو چیز حرام ہے اس کو کھانی کی بھی اجازت دی ہے ایسے حالات میں وقتی صورت کے لئے وقتی جواز کے لئے کیا طریقہ ہو سکتا ہے بہت کچھ بچ بچاتے ہوئے تو ہمارے سامنے ایک ویڈیو پیش کیا ہے جناب وزڈم انٹرنیشنل اسکول جانتے ہیں بنگلور کا بہت مشہور اسکول ہے جناب محمد فیاض شریف صاحب نے جو کہ بانی اور ہیں بانی بھی ہیں سی ای او بھی ہیں وزڈم گروپ آف انسٹیوٹیشنز کے انہوں نے علماء اکرام سے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے ایک طریقہ نکالا ہے جیسے آج کل بات چل رہی ہے امیر شریعت نے بھی اس سلسلے میں جو ہے صدارہ مئیہ کے سامنے اور دیگر سیاسلی ڈان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کسی بھی طرح سے وہ نی یا دپٹہ جس کو کہا جاتا ہے اس کی اجازت مل جائے تو جو ہے طلبہ اور طالبات کی جو ہے طالبات کے لئے آسان راستہ بن سکتا ہے اب انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ آپ ایک دپٹے کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح وہ آپ کا ہجاب بھی بن سکتا ہے اور آپ کا چہرہ بھی چھپ سکتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو کس طرح سے جو ہے ایک دپٹے کو ہجاب کے ساتھ اس کو بنا کر کے پیش کیا گیا یہ ویڈیو ہم الگ سے آپ کو پیش کریں گے بھی اس کے بعد لیکن اس کا طریقہ یہاں سمجھئے اس میں آواز جو بیچ آئی وہ بہت سلوائی وہ جو ویڈیو ہم تک پہنچی لیکن وہ آپ کو ہم بتا سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ آپ جب اندر داخل ہوں گے تو وہ اسی طرح کے ساتھ جائیں گے اور اسکاف اور موچھ ڈھاپنے کے لئے ہمارے پاس جو ہے سب سے بہترین راستہ ہے ماسک کا ماسک کو بھی آپ ہر گھر میں آج کل جو ہے سینے والی مشینیں تو ہوتی ہیں گھر میں کوئی نہ کوئی فرد یا خاتون جو ہے سینے والا ہوتا ہے بہتری ناک کے اوپری حصے تک اور تھوڑی کے نیچے تک جو ہے چھپانے والا ہے کہ ایسا ماسک تیار کر لیں امتحان سے پہلے پہلے تیاری کرنا ہے اور گھر سے نکلتے گھر بھی یہ سالی ڈریسنگ ہو جائے اور آپ برقے کے ساتھ جائیں جب آپ انٹر ہو رہے ہیں اگزام سال میں تو اس کو اتاریں اور برقے کو اتاریں اور پورا تہہ کر کے اپنے بستے میں رکھ لیں اور جو دوپٹہ ہے اس کو سر پر لینے کی کوشش کریں اگر وہاں دوپٹہ اور اسی دوپٹے کو آپ اس کا جو ہے سر کا آنچل بھی بنا رہے ہیں اور پھر جو ہے ماسک کے ذریعے سے اپنا ماس چھپا بھی رہے ہیں تو پھر آپ کا پردہ بھی ہو رہا ہے آپ کا یونی فارم کی پورے ساری ذریعات اور اس کی سہولیات بھی پوری ہو رہی ہیں اور ایک آخری حد درجے کا جو ہے ہم لوگ اپنی ایمان کو بچاتے ہوئے ہجاب کی سلسلے میں جو عزت اور جو توقیر ہمارے دلوں میں ہیں اس کو بچاتے ہوئے جو ہے ان تمام چیزوں کا ہم پوری طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ ایک لمبا دوپٹہ لے کر کے جس طرح ہماری یہاں پہ بہن تیار کر رہی ہیں ایک بچی کو کہ کس طرح ماسک کا استعمال کر کے ایک دوپٹے کو سر کا آنچل بناتے ہیں وہ پوری طرح سے ہجاب کی شکل دے سکتے ہیں اس کو اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس لئے کہ ظاہر سے بات ہے کہ آپ کوئی راستہ نہیں بچائے حکومت تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ ظاہرانی ذہنیت کی ہے وہ ان تمام چیزوں کی اجازت دے نہ دے ان کو تو کوئی مطلب نہیں ہے مسلم طالبات کی جو ہے ایڈوکیشن سے اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی ہجاب پر کسی بھی طرح کو آپجشن نہیں کرتے اس وجہ سے ان لوگوں سے امید لگانا اس وقت جو ہے بے وقوپی ہے ایسے حالات میں خود اپنی پیشگی جو ہے پوری طرح سے جو ہے تیاریاں کر لینا تاکہ ہم ایسل سے ہو یا کالیج میں پڑھنے والے طالبات ہوں جن کا ایزام سانے والے ہیں پریکٹیکل سانے والے ہیں اور سمیشٹرز شروع ہونے والے ہیں الگ الگ طرح جو فرش سیکیند تھرڈ فورت ففتیس طرح کی چیزیں آتی ہیں تمام چیزوں کیلئے ظاہر سے بات ہے کہ رکاوٹیں پیدا کریں گے سپریم کورٹ کا جو لہجہ ہے سپریم کورٹ کا جو رویہ ہے اس سے صاف اور واضح طور پر ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو ہے اس سلسلے میں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اور اسی طرح کے فیصلے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں لے گئے ہیں اس سے وہ پوری طرح سے جو ہے اسی طرح کا لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس وقت یہاں کے ججس بھی ایسے حالات میں لگتا ہے کہ ابھی بہت دور چلنے والا ہے معاملہ ایسے حالات میں امتحان تک اس طرح جواز کو پیدا کر کے ہم لوگ اس طرح دوپٹے کو پوری طرح سے ہجاب کے طور پر بھی اور چہرہ چھپانے کے لئے ہمارے پاس ماسک ہی اس کا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں اس لئے اس ویڈیو کو آپ بغور دیکھیں اور بالخصوص میں اپنی ہجابی طالبات سے والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کلپ کو اس کو الگ کر لے اور اپنے اپنی اسکول اور جہاں جہاں بھی ہجابی طالبات ہیں اسکول کی طالبات ہیں اپنے اپنی علاقے کی طرح کو ضرور بھیجے تاکہ وہ پوری طرح سے پیش کی اگزام سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لے سکے اگر ان کسی کے پاس چھوٹی وننی ہے تو وہ بڑی وننی لاسکے لیکن یاد رکھیں کہ آپ کی اسکول کی یونی فارم کی کلر کا ہی وہ وننی ہو اور وہ دپٹا ہو اور تھوڑا لمبا ہو جس سے آپ کی پیٹ کی جانب اس کا جو آنچل ہے وہ لہراتا رہے پھر اسے آنچل کو آپ سر پر لے سکتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے سامنے چھاتی کا حصہ بھی اس میں چھپ جائے گا اور چہرہ چھپانے کے لئے باختہ آپ پوری طرح سے ماسک استعمال کر سکتے ہیں اور دو تین گھنٹی کی بات ہوتی ہے لہٰذا پھر باہر آئیں گے پھر برخہ وغیرہ وڑیں گے پھر نکل کر کے آئیں گے اور اسی کو دپٹے کو جو ہے آپ ہجاب بنا کر کے بھی گھر تک پہنچ سکتی ہیں ایسے حالات میں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ظاہر سے بات ہے کہ اب کوئی تیسرا راستہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے اور ایگزامز کی ڈیٹ ہمارے نزدیک آتی ہوئی جا رہی ہے اور ہم تعلیمز کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور ہجاب کے سلسلے میں کوئی باقیدہ جو ہے اس کے جو فرض ہے اس کے ساتھ بھی کوئی ہمارا سمجھ ہوتا نہیں ہو سکتا ایسے حالات میں جو درمیان کی راہ ہے وقت ضرورت یہ نہیں کریں کہ ہمیشہ کیلئے وقت ضرورت اس طرح کا جو ہے ہم لوگ پوری طرح سے استعمال کر سکتے ہیں جو امید ہے کہ میرے بات ختم ہونے تک یہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے لہٰذا اس کو بار بار پلٹیں ریوائنڈ میں جائیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کس طرح کا طریقہ ہماری یہ بہن نے جو استعمال کیا ہے اس بچے کو جو ہے پوری طرح باہجاب بنانے کے لئے اس کو درور دیکھنے کے بعد جو ہے اس کو دوسروں تک پھیلانے کے بھی کوشش کریں بہر قیف ناظرین اکرامی ہم اس سلسلے میں ویسٹرم انٹرنیشنل سکول کی جنب محمد فیاض شریف صاحب کا بھی بہت زیادہ شکر شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں علماء اکرام سے رائے مشورہ کر کہ اس سلسلے میں جو ہے پوری طرح سے اس کو ایک بہترین انداز میں ہماری ہجابی طالبات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے آئیے ناظرین اکرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں جیسا کہ کرناٹک میں اس وقت جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے وہ پوری طرح سے اس کی کوششیں ہو رہی ہیں اب یہ حالی ہے میں ساحل کے بہت ساری علاقوں میں کس طرح جاترہ یعنی میلے میں مسلمان تاجروں کو بائیکارٹ کرنے ان کی تجارتیں جو ہے ان سے کوئی خرید و فروخت دا کرنے کے الگ الگ اعلانات اور بورڈ لگنے کے بعد اب رام سینہ کا یہ شخص جو ہمیشہ نفرت پھیلاتا ہے اس کے چہرے سے آپ کو پتا چل جائے گا یہ رام سینہ کا پرمود متعلق ہے جو صد رہے یہاں کر ریاستی ستہ پر اس نے اعلان کیا ہے کہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ جس طرح ہندو دیوی دیوتاؤں کے جاترے میں اس کے آس پاس میں مسلمانوں کی تجارت کو بائیکارٹ کرنے ان سے جو خرید و فروخت کرنے کے سلسلے میں پابندی آیت کرنے کے بعد کہی گئی ہے اب ہم اسی طرح کا معاملہ پوری کرناٹک میں کرشش کریں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ لو جہات اسی وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ پورے کی پوری ریاست میں مسلمانوں سے کسی بھی طرح کی تجارت نہ ہو اور اس کے لئے ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ پوری ریاست میں اس وقت اس کی تحریک چلائے گی تو ناظرین اگرامی ان نفرت پھیلانے والوں کو ان کے بیان بازیوں کو یہاں کی حکومت خاموشی سے سنتی ہے ان کے اقلاب کسی بھی طرح کی کاروائی نہیں کرتی ہے اور جو لوگ بے خصور ہیں ان کو بیل بھی نہیں ملتا جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمر خالد کو آج پھر بیل دینے سے انکار کر دیا ہے عدالت نے نفرت پھیلانے والے آزاد ہیں اور جنہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا وہ ابھی بھی جیلوں کے سلافوں کے پیچھے بند ہیں یہ ہے آج کا بھارت بے خیف ناظرین اگرامی ایک طرف مطالبے بڑھ رہے تھے کہ جن لوگوں نے کرناٹک کے ساحلی علاقوں میں اس طرح کے بورٹ لگائے ہیں اور جو انتظامیاں اور جس انتظامیاں کے لوگوں نے اس طرح کے فیصلے لیے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو تو لیکن ظاہر سے بات ہے کہ جہاں بی جی پی حکومت ہو جن کی ذہنیتی نفرت پھیلانے والے ہوں اس طرح کے کئی سے فیصلے لے سکتے ہیں لہٰذا جو قانون کے وزیر ہیں جیسی مدوسامی نے آج صدن میں صاف اور واضح طور پر کہا کہ جن لوگوں نے اس طرح کے فیصلے لیے جس طرح کے بورٹ وغیرہ لگائے ان کے خلاف کسی بھی طرح کے قانونی کاراجوئین نہیں ہوگی یعنی مطلب یہ ہے کہ مبینہ طور پر حکومت ان کے سپورٹ میں ہے ان کے خلاف کسی طرح کی کاراجوئین نہیں کر سکتے یہ اب صاف اور واضح طور پر کرناٹک کی بی جی پی حکومت کا ایک ایک لیڈر نفرت پھیلانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے آئیے ناظرین گرامی بنگال چلتے ہیں مغربی بنگال میں سیاسی تشدد لگاتار چاری ہے بیربھوم میں ٹی ایم سی لیڈر کے قتلے کے بعد تشدد برپا ہوا تھا اس کے دو دن بعد نادیا میں ٹی ایم سی لیڈر کو گولی مار دی گئی ہے اتنا ہی نہیں ہگلی کے تارکیشور میں تنمول کے خاتون کانسلر کو کار سے روننے کی بھی کوشش کی گئی ہے خاتون کانسلر روپہ سرکار کو تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے مغربی بنگال میں گوشتہ ماہ بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس کے بعد سے مسلسل سیاسی تشدد کے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں اس سے پہلے پیر کے روز پیربھوم کے رامپور ہارٹ میں ٹی ایم سی لیڈر کا قتل کر دیا گیا ٹی ایم سی پنچائت لیڈر بہادر شیخ پر بم پھینکا گیا تھا رامپور ہارٹ میں ٹی ایم سی لیڈر کی قتل کے بعد تشدد پھڑ پڑا یہاں کئی گھروں کو آگ لگا دی گئی آگ لگنے سے دو بچوں سمیت آٹھ افراد جانب آگ ہوئے تھے تو ناظرین گرامی کلکتہ میں اور مغربی بنگال میں کیا کچھ سیاسی دشمنی کے چلتے عام عوام مر رہے ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے پیچھے کیا کچھ ہو سکتا ہے ٹی ایم سی لیڈران کو لگاتا ہے اس سے پہلے بھی نشانہ کون بناتے تھے اور کس پارٹی کے لیڈران بناتے تھے آپ کو تو پتا ہے یہ لہٰذا جو ہے ابو اس کو براہ راست بی جے پی اور ٹی ایم سی کے درمیان میں سیاسی جنگ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ناظرین گرامی یوکرین میں تقریباً یہ ایک ماہ قبل روسی فوجی آپریشن شروع ہنے کے بعد سے یہاں قریب چو سٹھ اسپتالوں پر حملے کرنے کی خبریں آ رہی ہیں اور عالمی ادارہ صحت ڈبلی ایچ وو نے اس کی تصدیق کی ہے جس کی اطلاع الجزیرہ نے بھی اپنے ریپورٹ میں دی ہے ایک بیان میں تنظیم نے کہا کہ چوبیس فروری سے اکیس مارچ کے دوران حملوں میں روزانہ دو سے تین اسپتالوں کو نقصان پہنچایا گیا اور کم از کم پندرہ افراد حلاق ہوئے یوکرین مسلسل روس پر یہاں کے اسپتالوں اور ہیلتھ سروس مراکز پر حملے کا الزام لگاتا رہا ہے ان میں ماریو پول میں واقع بچوں اور حاملہ خواتین کا اسپتال بھی شامل رہا ہے تاہم روس نے یوکرین کی شہریوں کو نشانہ بنایا جانے کی الزامات کی بارہا تردید کی ہے یوکرین میں جاری فوجی آپریشن کے پیش نظر اسپتالوں کی ہنگامی طور پر تعمیر نیو کی جا رہی تاکہ زخمیوں کا علاج کیا جا سکی تو ناظرین گراہ میں آپ اندازہ لگائیں کہ رشیا کس طرح تباہی پہلا رہا ہے پوری یوکرین میں نہ ہاسپٹرز کو چھوڑا جا رہا ہے نہ اسکولوں کو نہ عام عوامی مقامات کو نہ رہائش عمارتوں کو اور نہ ہی تجارتی کامپلیکس کو ہر ایک کو نشانہ بنا کر کے یہاں پر پوری طرح یوکرین کو تباہو تاراج کر رہا ہے رشیا ناظرین بیہار کی بوچہہ اسمبلی سیٹ پر ہونے والا زمنی انتخاب کافی دلچسپ ہو گیا ہے اس ایک سیٹ کے لئے گوشتہ اسمبلی انتخابات میں یہ ایک ساتھ لنڈنے والی تمام پارٹیاں لگ ہو گئی ہیں جب بی جے پی نے اس سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کیا تو یہ نڈی اے میں اس کی اتحادی وی آئی پی پارٹی نے بھی اپنا امیدوار کھڑا کر دیا کیونکہ اس کے کوٹے میں تھی اس کے ساتھ ہی کانگریس اور آر جڈی جنہوں نے عظیم اتحاد میں ایک ساتھ چناؤ لڑا رہا تھا وہ بھی اب الگ الگ لڑ رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ بوچہ سیٹ وی آئی پی کے کوٹے میں ہونے کے وجہ سے اب جو پارٹیاں آپس میں اتحاد کی ہیتی سب کے سب ٹوٹ گئی ہیں ہر پارٹی اپنا امیدوار یہاں پر اتار دیا ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انڈی اے میں جے ڈی او اور ہندوستانی آوام مورچہ دونوں ہی بھارتیا جنتہ پارٹی سے ناراض بتائے جاتے ہیں اور دونوں وی آئی پی پارٹی کی مکیش سہنی کی حمایت میں کھڑے نظر آتے ہیں تو ہر پارٹی نے الگ الگ انداز میں اپنا اتحاد توڑ کر کہ اس سیٹ سے جس طرح سے جو ہے امیدوار کو کھڑا کیا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بحار میں سیاسی حلچل میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہو گئی ہے ممکن ہے کہ انڈی اے میں پوری طرح سے پھوٹ پڑ جائے اس لئے کہ کچھ لیڈران جو دیگر پارٹیوں کے ہیں وہ توڑ کر کے بی جی پی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے مقامی پارٹیاں بہت زیادہ ناراض ہیں ناظرین یوگی نے بھارتی ایجنتہ پارٹی جو مسلسل دوسری با اتر پردیش میں جیت کے ساتھ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں دوسری بار وزیر آلہ کی حدے کا حلف لیں گے تقریب حلف برداری کی تیاریاں زور و شوروں سے ہے معلومات کی مطابق اس پروگرام میں بارہ ریاستوں کی حضراء آلہ پانچ نائب حضراء آلہ شرکت کریں گے اور اس کے علاوہ یوگا گروہ بابا رامدیو بھی اور جس نے کشمیر فائلز میں جو ادھاکار ہیں وہ بھی اور جو پروڈیزر ہے وہ بھی اور جو اس کا ڈائریکٹر ہے وہ بھی اس میں شرکت کرے گا اس سے صاف اور واضح تو پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فلم کے پیچھے آخر کس طرح کی سوچ کار فرماتے ہیں اور چاہتے کیا ہیں حقیقت کو مٹا کر کے لانے کی اس کے علاوہ مٹھوں اور مندروں کے مہند بھی موجود رہیں گے انچاس کمپنیوں کو بھی دعوت نامیں بھیجے گئے اس میں سے ٹاٹا گروپ، ینشیکرن، امبانی گروپ، نیرج امبانی، مہندرہ گروپ، آنند مہندرہ، برلا گروپ سے کمار منکلم، برلا اور گوتم امبانی بھی شامل ہوں گے ناظرین گرامی ان تمام چیزوں کو پیش کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اب کس طرح سے یوگی حکومت یا بی جی پی حکومت یہاں کی تاجروں کو بڑے بڑے کمپنیوں کو اپنے زد میں لینے کی کوشش کر رہی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے ناظرین گرامی چیچن کی فوج کو یا فورس کو بالخصوص انڈیا میں بہت زیادہ بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت پورا کا پورا یورپ رو رہا ہے رشیہ کا یوکرین پر حملے کو لے کر کے ایسے میں الگ الگ ذرائع سے الگ الگ حوالے سے خبریں آتی رہیں کہ رشیہ کے فوج میں چیچن کی مسلم فوج بھی ہے اور چیچن کی جس کو تاتار مسلمان کہا جاتا ہے ان سے بہت زیادہ گھبراتے بھی ہیں بہت سارے لوگ اور ان کے حلی بشرے کو بالخصوص مسلمان ہونے کی وجہ سے تو بھارت میں ان کو زیادہ بدنام کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے ان کے لئے میڈیا میں خاص استطلاح دی گئی ہے اور وہ ہے شیطانی فوج بھائی کائف اب یہ سوال ہے کہ کیا واقعی میں یوکرین کے حوالے سے چیچن فوج لڑ رہی ہے یا پھر چیچن فوج جو وہاں پر لڑ رہی ہے واقعی میں چیچن فوج ہے یا کوئی باغی گروپ ہے اس سلسلے میں ریپورٹ آئی ہے وہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یوکرین کی جنگ میں چیچن و تاتار مسلم جنگجوں کا قیف کی حمایت میں لڑنا ماسکو کے دعویوں کی نفی کرتا ہے حقیقت اس روسی موقف کے برعکس ہے کہ یوکرینی جنگ میں چیچنیاں اور دیگر روسی ریاستوں کی مسلمان یوکرین کے خلاف لڑ رہے ہیں روسی صد ویلادیمیر پوتین نے اپنے پروپیگنڈا مہم کو زیادہ قابل اعتماد بنانے اور یوکرینی عوام اور افواج کو ڈھرانے کے لیے چیچنیا کے حکمران جنگی رہنمہ کا استعمال کیا لیکن یوکرین میں چیچن اور دیگر روسی مسلم جنگجوں کا قیف کی طرف سے روس کے خلاف لڑائی میں شامل ہونا صد و پوتین کی اس حوالے سے دعویوں کی تردید کرتا ہے جب چوبیس فروری کے روز روسی فوج نے یوکرین میں مسلح مداخلت کی تو اس کے ساتھ آنے والے چیچن جنگجوں کی دستے اس تنازع کے لئے خاص طور پر ایک بری خبر سمجھے گئے تھے تب کہا گیا تھا کہ چیچنیا اور شام کی جنگوں میں خوریز جھپڑوں کی جھڑپوں کے بعد مختلف شہروں پر عسکری قبضے کے لئے استعمال ہونے والے اور بے دھڑک لڑنے والے ان فائٹرز کا کریملنگ کی طرف سے استعمال روس کو یوکرین کے بڑے شہروں پر فوری قبضے میں مدد دے گا اور کم از کم یوکرینی شہروں میں لڑی جانے والی جنگ تو روس جیت ہی جائے گا چیچن جنگجوں کی ان دستوں کا سربراہ رمضان قدیروف کو بنایا گیا تھا جو روسی صدر پوتین کی انتہائی قریبی اتحادوں میں شمار ہوتے ہیں تب رمضان قدیروف نے سوشن میڈیا پلیٹ فارم پر ٹیلی گرام پر اپنے پیغام میں لکھا تھا کہ ان کے جنگجو یوکرین کے اہم ترین جنگی محاضوں پر لڑیں گے لیکن پھر ساتھ ہی چیچن جنگجوں کا ایک اور بڑا دھڑابی میدان میں آ گیا تھا اس دھڑے کی اس جنگ میں شمولیت کا مقصد روسی فوجی مداخلت کے خلاف اور یوکرینی دستوں کے شانہ بشانہ لڑنا تھا روس کی مسلم اقصریتی جمہوریہ چیچنیا کی جلاوتن رہنما آدم اسمائیف نے روسی صدر پوتین کی طرف سے یوکرین بھیجے گئے ہیں چیچن جنگجوں کے بارے میں اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ عزیز یوکرینی باشندو ان جنگجوں یعنی رمضان قدیروف کے فائٹرز کو چیچن نہ سمجھنا یہ غدار ہیں روسی کٹ پتلیاں اسی ویڈیو پیغام میں آدم اسمائیف نے مزید کہا کہ حقیقی چیچن تو وہ ہیں جو آپ بھی آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنا خون بہا رہے ہیں اسی طرح جیسے وہ گشتہ آٹھ سال سے کرتے آ رہے ہیں بھائی کا اپنازنی گرامی یوکرین فوج کی سلسلے میں آتا ہے کہ جو یوکرین فوج اس سے پہلے بھی چیچن کی مسلمانوں پر زمڈھایا ہے وہاں کے لوگوں پر زمڈھایا ہے اسی طرح رشاہ کے بارے میں بھی تاریخ آتی ہے کہ اس نے بھی چیچن آمین نہ جانے کتنے سالوں تک وہاں کے مسلمانوں کو مارتا ہے دونوں میں جنگیں ہوتی رہی ہیں ایسے حالات میں اگر کچھ چیچن تاتاری مسلمان جو یوکرین میں رہے گئے ہیں وہ یوکرین کے حوالے سے لڑ رہے ہیں چیچن کی فوج کو لے کر الگ رمضان کو اگر سامنے کرتے ہوئے وہاں کی چیچن حکومت اس سے انکار کرتے ہیں تو مطلب اس کا چیچن کی جو باخیدہ آفیشل فوج ہے اس میں شریک نہیں ہو رہی ہے بلکہ دوسرے وہ افواج ہو سکتے ہیں ایک کہتے ہوئے الگ الگ تصویریں پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں بے کہ جو بھی ہے لیکن چیچن فورس کو جو ہے ناظرین گرامی مختلف تصاویر میں مختلف ویڈیو میں یوکرین میں رشاہ کے خلاف اور کہیں پر رشاہ کے ساتھ لڑتے ہوئے اس کی حمایت میں لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے ناظرین یوکرین میں فوجی آپریشن کے بعد روس پر مغربی پابدیوں کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں یوکرین میں روسی فوجی آپریشن کو پہلا مہنہ ختم ہونے کو ہے دوسری طرف روس کے وزیر ٹرانسپورٹ ویتالی سیولیف نے اعلان کیا ہے کہ روس کے 78 تیارے بیرون ملک ضبط کر لیا گئے ہیں روسی انٹر فیکس نیوز ایجنسی کی طرف سے منگل کو جاری کردائے ایک بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پابندیوں کے باعث روس کو تیاروں سپیر پارس اور سرویس کی فراہمی منقطع کر دی گئی یہ کہ روسی ایرلائنس کے پاس بیرون ملک سے 515 تیارے لیس پر ہیں سیولیف نے وضاحت کی کہ ماسکوں نے 78 تیارے کھو دیئے ہیں تو ناظرین گرامی ایک طرف ریشیا کو یوکرین پر حملے کی وجہ سے معاشی نقصان بھی پہنچ رہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ داخلی جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کو لے کر بھی بہت زیادہ نقصان پہنچنے کی باتیں الگ الگ طرح سے جو ہے یہاں تک کہ اب خبر آ رہے کہ جبکہ ماسکوں نے اعلان کیا کہ جب پابندیاں لگائی گئی تو اس کے پاس 1367 تیارے تھے اور ان میں تقریباً 800 اب ملکی ریکارڈ میں درج ہے یعنی کہ بقیہ ساری کی ساری تیارے وہ یا تو سٹاپ کر دیے گئے ہیں یا تو ضبط کر لے گئے ہیں یا پھر وہ اس وقت وڑان بڑھنے کے لائق نہیں ہے اس لئے کہ ان کو کسی بھی طرح کیسے سیکریٹی فراہم نہیں کی جا رہی ہے مختلف ملکوں میں بلکہ اپنے ناظرین گرامی مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوئے سلام علیکم وآلہ وسلم بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سی دیوار عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دیوار عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دیوار یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو بلکہ 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 ب